اسلام علیکم دوستوں شوق کی بات استاد علی گجر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جیسے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کے مطابق استاد نعیم صاحب کے بریڈنگ سیکشن کا جو ہے نا آپ کو شوق کروائیں گے اور بڑے بڑے نیاب قسم کے کبوتر دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ دیکھ کے بہت مزا آئے گا اور نعیم صاحب سے ان کے مطلق ہم ڈسکشن بھی کریں گے تو یہ میرے پاس ایک کبوتر آیا جی آاتھ میں تو یہ نعیم صاحب کا بڑا پیار والا کبوتر ہے جی رامپوری تو ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں آپ دیکھ کے نہ سبانہ لی کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کیا اس کا اوٹر ہے تو میں ابھی اس کی آنکھ کا بھی شوق کرواتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی اور یہ دیکھیں جی اس کا کمدہ بغل دیکھیں اس کی اور یہ دیکھیں کوئی سیٹنگ نہیں کی اور یہ دیکھیں جی اس کے پنجے خوشک اور جامنی اور اس کا کلر دیکھیں کتنی خوبصورتی کا حاملہ ہے یہ علیہ جی نعیم صاحب یہ اس کی مادہ ہے یہ علیہ جی اس کی مادہ کا بھی شوق کرے نعیم صاحب اس کے بچے آپ اڑاتے بھی ہیں یا ڈائریکٹ آگے بریڈنگ میں ڈال دیتے ہیں نعیم صاحب یہ جو مطلب کبوتر کہتے ہیں جی استاد حضرات کہ پہلے اڑائیں اور پھر انہی کو آگے سے جوڑوں میں لگائیں مطلب کیا آپ اس آپ کا کیا لوجیک ہے بلکل ایسا ہے بلکل ہے لیکن اس میں یہ ہے علی بھائی کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ کی کبوتری اڑا ہی ہے اور کبوتر بھی اڑا ہے آپ نے جوڑا لگا ہے اور وہ بچہ ضرور اڑا ہے کوئی ضروری نہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا کبوتر ہی اچھے کبوتر بناتا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے لیں دوستوں آج آپ کو ایک بڑا ہی خوبصورت کبوتر کا شوق کروائیں گے یہ نعیم صاحب کا بریڈر کبوتر ہے بٹیرہ علی والا اور اس کو دوست علی والا بھی کہہ سکتے ہیں بٹیرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کبوتر دیکھیں تو آپ کو مزا آجے گا کیا خوبصورت اس کی آنکھ ہے ذرات سے بھری ہوئی ہے اور میں اب آپ اس کے کندے کا شوق کروائوں گا تو آپ دیکھ کے مزا آجے گا آپ کو کیسا لاجواب کندہ ہے اور یہ دیکھیں جی اس کے دم میں لنگوٹ ہیں اور اس کے پنجے دیکھیں کیسے جامنی کلر کے ہیں یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نعیم صاحب اس کے ریزلٹ کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں اس بٹیرہ علی والا کبوتر کا اس کے بچے ابھی وہاں آئیں قرآن میں آئیں اللہ فضل کے دیکھیں یعنی کہ نیا پیر سیٹ کیا ہے یہ مادہ ہے اس کے ساتھ دیکھیں دوستوں مادہ بھی دیکھ کے آپ کو مزا آجے گا ماشاءاللہ مادی بھی انہوں نے پورے جوڑ کی لگائی ہے یہ دیکھیں جی اس کا اوٹر دیکھیں یہ بھی بٹیری علی والی ہے اور یہ کبوتر بہت کم ہو گئے ہیں ناپید سے ہو گئے ہیں بہت چیدہ چیدہ سے گھروں میں نظر آتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کا ماشاءاللہ اوٹر دیکھیں کیا بات ہے لیں دوستوں آپ کو ایک اور سفید کبوتر کا شوق کرواتے ہیں اور اس کی جو تعریف ہے وہ نعیم صاحب سے ہی ہم پوچھیں گے کہ نعیم صاحب یہ کون سے کبوتر ہے یہ دیکھیں جی اس کا کندہ اندر سے پر کٹا ہوا ہے اس کا ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں جی نعیم صاحب یہ کون سے کبوتر ہے آپ کے یہ دیوان صاحب والے دو تین آنکھوں میں کبوتر آ رہے ہیں یہ دیوان صاحب والے کبوتر ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں لائٹ آجے گی کیونکہ شام کا وقت ہو گیا ہے ماشاءاللہ جی دیکھیں کیسے زراد سے بھری ہوئی آنکھ ہے اور یہ ماد ہے جی یہ ماد ہے یہ دیکھیں جی استاد جی نے سیالکوٹی جوڑا پورا کیا ہوا ہے جی مادی اس کے ساتھ لگائی ہے میرے خیال یہ بٹیروں میں سے ہے جی چوہے ہیں کیا ہے یہ چوہوں میں سے مادی ہے یہ دیکھیں جی مادی کی آنکھ دیکھیں اور یہ اس کا کندہ ہے پورا 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 ہوا نگو ہیرہ لال بریڈ سے تلق رکھنے والا استاد نعیم صاحب نے کبوتر دکھایا جی شوق کریں دوست امید کرتا ہوں کہ بہت پسند آئے گا نعیم صاحب یہ اس کی پلکوں کو خود کلر کیا ہوا ہے پیلا کے یہ اوریجنل ہیں یہ ہیرہ لال کی کوالیٹی ہے جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کندہ دیکھیں کیا پا رہے ہیں جی سارے کے سارے گڑ پا رہے ہیں جی مزہ آ گیا جی کیا بات ہے دیکھیں دوست کیسا بیلنس کبوت رہا ہے اور اس کی ٹانگوں کا شوق کریں کہ ایسی خوشک اور باریک ٹانگیں ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی دیکھیں اے دیکھو جی اے دوست ہیرہ لال مادی ہے جی یہ دیکھیں جی دوست کیسی کمال کی آنکھ ہے جی اس مادہ کی یہ نعیم صاحب کے پاس کبوتر ایسے ہیں جی بہت کم لوگوں کے پاس یہ کبوتر ہے اور یہ استاد اخلاق خان صاحب کے انہی کبوتروں میں سے ہیں استاد جی یہ آپ کے استاد والے کبوتر ہیں یہ جی نعیم صاحب کے استاد والے کبوتروں میں سے یہ کبوتر ہیں ماشاءاللہ جی یہ علی بھائی جو آپ کو ہرہ دکھایا تھا آپ کو بتایا تھا بلڈی ہوتا ہے کیا بات ہے جی لیں دوستوں ایسے کلر کا آپ کو شوق کروا رہے ہیں کہ جو بہت ریئر کلر ہے جو ملتی نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی اس پرندے کی آپ آنکھ دیکھیں ماشاءاللہ لال آنکھ کا یہ پرندہ ہے اور اس کا کلر دیکھیں آپ کلر کلر بھی یہ لال یہ ہے اور یہ اس کا کندہ ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ کیسے زبردست ہیں اور یہ مجھے ان کبوتروں کا تھوڑا بہت اندازہ ہے کہ یہ نعیم صاحب کے جو استاد محترم ہیں استاد پیارے خان ان کے یہ گھر کے کبوتر ہیں کیونکہ کافی عرصہ پہلے بھی میں نے ان کے گھر میں یہ کبوتروں کا شوق کیا تھا اور ان کے پاس کسیر تعداد میں ہیں یہ کبوتر یہ اس کا بھائی ہے اور یہ جی اس کا بھائی ہے اور نیچے آپ نے پہلے ہمارے ایک پارٹ میں دیکھا ہوگا جناب صاحب کے نعیم صاحب کا کبوتر کا شوق کروایا جی جو جیٹ میں شام تک بیٹھا ہے یہ اسی خاندان میں سے یہ کبوتر ہیں یہ لال آنکھوں کے کبوتر ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے جی سرخ چینے سے کبوتر ہے لیں دوستو یہ بھی انہی لال کبوتروں میں سے ایک یہ کبوتر نکلتے ہیں جو یہ چینے کلر میں آتے ہیں نیم صاحب یہ آپ نے آگے جوڑوں میں ڈالے ہیں دیکھیں جی کیا کندہ ہے ماشاءاللہ میری بات رک گئی کندہ دیکھ کے اتنا مجھے یہ ماشاءاللہ پسند آیا کندہ کیا بات ہے جی زبردست ہر طرف سے پورا ہے گڑ ہے جی پورے بیس کے بیس پر جو ہے نا گڑ لگے ہوئے ہیں کیسا کمال پرندہ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کی ٹانگیں دیکھیں انتہائی جامنی کلر اور خوشک ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ لیں نیم صاحب لو دوستوں آج آپ کو ایک ایسا نیم صاحب کا کبوتر کا شوق کروا رہے ہیں کہ جب میرے آتھ میں کبوتر آئے نا تو مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اتنا دل فریب کبوتر ہے اب میں اس کی آنکھ کا شوق کرواتا ہوں ذرا زوم ہو جائے لیں دوستوں آپ کو نیم صاحب کا ایک ایسے پرندے کا شوق کروا رہے ہیں مزہ آگیا جی میرے آتھ میں یہ پرندہ ہے انشاءاللہ دوستوں کو بھی بہت پسند آئے گا یہ سلارہ کبوتر ہے جی یہ پرانے کبوتر تھے جی آپ بڑے کام نظر آتے ہیں نیاب کبوتر ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس کا کندہ دیکھیں مزہ آ جائے گا آپ کو اس کا بگل دیکھیں بگل کا چڑھا دیکھیں کہاں جا رہا ہے اور بڑا ہی بیلنس کبوتر ہے جی یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ چوڑی چھاتی ہے پنجے دیکھیں زبردست قسم کے ہیں جی اور اس کا بھی میں آؤٹر دکھاتا ہوں آپ کو کبوتر کا یہ دیکھیں کیا بات ہے لیں دوستوں استاد نیم کا ایک ڈاب والے کبوتر کا شوق کروا رہے ہیں آپ کو اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا چلیں دوستوں آج آپ کو میں ایک ٹپ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کبوتر کی گردن پر لوئیاں ہیں یہ جس کبوتر کی گردن پر لوئیاں ہوں گی نا وہ بہت بریڈر کبوتر ہوتا ہے جی علیہ جی آج میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کندہ دیکھیں اس کبوتر کا اور یہ پہلا پر دیکھیں کہاں جا رہا ہے یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے بغل دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے جی اور یہ دیکھیں جی پنجے ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت کبوتر ہے یہ دیکھیں لیں دوستو نائم صاحب کا ایک جوڑا آپ کو ایسا دکھا رہے ہیں جو بہت ہی منفرد ہے آپ اس کی آنکھ کا شوق کریں ماشاءاللہ بہت مزا آئے گا یہ جی موتیوں والے چووں میں سے مہدی ہے اور اس کے پر بندے میں میں یہاں سے ایسا دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھ کے مزا آلے گا اس کبوتری کو اور کیا یہ دیکھیں بیلنس کبوتری ہے بند کلی کے بچے اٹھتے ہیں لیں جی دوستو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کا اٹھر دیکھیں بند کلی کے بچے نائم صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیان اور پرواز میں ماشاءاللہ لا جواب ہیں جی اور یہ دیکھیں جی نار ہے ہمارے پاس یہ جو نار ہے نائم صاحب یہ ٹیڈی کبوتروں میں سے لیں دوستو ٹیڈی کبوتر ہے نائم صاحب کا آپ کو دیکھ کے مزا آئے گا کیسی صاف اور شفاف آنکھ کا مالک ہے خوبصورت کبوتر ہے اور اس کا یہ دیکھیں آؤٹر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں جی کندہ تو دوستو ہم استاد نائم صاحب سے آپ اجازت چاہیں گے انشاءاللہ نیکس سیگمنٹ میں ہم آپ کے ساتھ ایک دل فریب کبوتروں کا شوق کروائیں گے جلد از جلد اور وہ بھی آپ نے ماشاءاللہ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے آپ کو ایسے حسین کبوتروں کا شوق کروائیں گے انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو زاق کبوتروں کا شوق کروائیں گے جو آپ نے پہلے کبھی اتنی تعداد میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے اور اتنی اچھی کوالٹی میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے ایک دو تو سب کے پاس ہوتے ہیں تو نائم صاحب کے امید ہے کہ کبوتر صاحب دوستوں کو بہت پسند آئے ہوں گے کیونکہ ان کے بہت ہی اچھے اور بڑے ریزلٹڈ کبوتر ہیں تو اب نائم صاحب سے ہم ایک چھوٹی سی بات کریں گے کہ نائم صاحب کوئی ایک دوستوں کے لیے نئے شکینوں کے لیے ایک چھوٹا سا کوئی میسیج ہو جو ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے چلے دوستوں کو دے دیں نئے کبوتر پروروں کے لیے جی میں یہی کہنا چاہوں گا سب دوستوں سے کہ کوشش کریں گیم ہے گیم کا حصہ ہے اس میں اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے تو بس یہی کہوں گا دوستوں سے کہ اگر بماری آجے تو اس کا مقابلہ کریں کبوتر ٹھیک کریں اس کے بعد یہ ہے کہ استادوں کی عزت کریں سب سے پہلے یہ جو بندہ استادوں کی عزت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے گلتی ہیں علی بھائی بندہ خود کرتا ہے استاد نہیں کرتا اور بعد میں پھر وہ اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے استاد پر ڈال دیتا ہے کہ میرا استاد ٹھیک نہیں میں اس کو چھوڑوں دوستو نائم صاحب کا ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اپنے استادوں کی عزت کریں ان کا احترام کریں اور اگر آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے اس شوق میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے استادوں کی عزت کیا کریں لیں دوستو آپ اجازت چاہیں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شوق کی بات استاد علی گجر کے ساتھ اللہ حافظ